ایرہ اکتوبر کو ملک میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کی وجہ سامنے آگئی کراچی میں بجلی گھر کے ٹو اور کے ٹی کے ٹاور پر دوہزار انیس میں غیر بیاری کام خرابی کی وجہ بنا تین ٹاور پر پچیس سال پرانے کنڈکٹرز استعمال کیے گئے جو کنیکٹرز لگائے گئے وہ بھی ٹرانسمیشن لائن کے مطابق نہ تھے پلانٹس کی احساسیت کے باوجود مقررہ میار مرمت کا بھی خیال نہ رکھا گیا نظام توانائی کی انکوائری کامیٹی کے ریپورٹ کے مطابق ترسیلی نظام کی خرابی دوہزار انیس میں استعمال سامان کے میار اور کام کرنے والوں پر سوال یا نشان ہے ذمہ داروں کے خلاف اوری کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے نیب قانون میں ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست شیف جسس آف پاکستان نے ریمانکس دیئے اساسوں کا آمدن سے محض زائد ہونا کافی نہیں آمدن سے زائد اساسوں میں کرپشن کا ہونا بھی ضروری ہے جسس منصور بولے کل کو کوئی عدالت آ کر کہے کہ آمدن سے زائد اساسوں پر پھانسی ہونی چاہیے جرم ثابت کرنے کا بوجھ کس پر اور کتنا ہوگا بحث عدالت میں نہیں بلکہ قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے نیب قانون کے مطابق ججس کو استثناء نہیں عمران خان نے فوج کے اعتصاب کا نقطہ درخواست میں کیوں نہیں اٹھایا عمران خان کے وکیر خواجہ حارس سے کہا آپ کے دلائل سے ایسا لگتا ہے کہ اعتصاب صرف نیب کر سکتی ہے اعتصاب کے لیے دیگر ادارے بھی موجود ہیں خواجہ عاصف کا کیپیکے اور بلوچستان میں سلامتی کے معاملات کا فوری اور مستقل حل نکالنے کا مطالبہ وزیر دفاع نے کہا سوات میں گیارہ بارہ سال کے وقفے کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا بلوچستان میں دہائیوں سے عسکریت پسندی چل رہی ہے وقت تیزی سے گزر رہا ہے یہ آگ سب کے دامن تک پہنچ سکتی ہے وفاق کو خطرات ہو سکتے ہیں عمران خان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے بولے اس شخص نے ریاست کے وجود کو اپنے اقتدار سے مشروع کر دیا آئینی طریقے سے اقتدار سے ہٹائے جانے کے باوجود یہ شخص ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے بلوچستان میں جالی مقابلوں کو روک آ جائے سی جی دی سے مقابلے میں حلاق مسیح امتابش طالب علم تھا جس نے لاپتہ افراد کے حق میں شیر پڑھے تھے جو لکھتے ہیں بولتے ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے ہمیں وہاں نہ دھکے لیں جہاں سے ہم کبھی واپس نہ آئیں سربراہ بین پی اختر بینگل کا قومی اسملی میں خطاب نشتر اسپتال کی چھت سے ملی لاشوں کا ڈین نی ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کہا اگر وہ لاپتہ امنے سے ہیں تو ان کے لوائقین کو کم از کم تسلی ہو جائے گی مفاقی وزید شہری رحمان کا بلوچستان کے معاملے پر ٹوٹین ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کہا بلوچستان کے مسائل پر تلق سچائی سننی چاہیے عدالت انسانی حقوق سے متعلق کیسز سنیں مذہب کے نام پر لڑی جانے والی جنگ صرف اقتدار کی جنگ ہے ملک میں القاعدہ کا قاتمہ ہوا اب ٹی ٹی پی سر اٹھا رہی ہے نہیں چاہتے کہ ملک میں دہشتگردی بڑھے ملک میں آپریشن ہو رہے ہیں اس پر ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے فیصل وارڈا نے سپریم کورٹ سے جھوٹ بولا پی ٹی آئرانوما کا جھوٹ سامنے آ گیا تاہیات نہ اہلی کے خلاف اپیل کی سمات میں چیف جسٹس نے ریمانکس دیئے معاملہ تو بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا جسٹس سائشہ ملک نے کہا دوزار اٹھارہ میں ریٹرنگ آفیسر کو جو منسوخ پاسپورٹ دکھا کر مطمئن کیا گیا وہ دوزار پندرہ میں ایکسپار ہو چکا تھا منسوخ شدہ پاسپورٹ شہریت چھوڑنے کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے جو پاسپورٹ ریکارڈ پر ہے اس کا اور منسوخ شدہ نمبر مختلف ہے فیصل وارڈا کے وکیل وسیم سجاد نے کہا الیکشن کمیشن کے پاس تاہیات نہ اہلی کا اختیار ہی نہیں جسٹس منصور علی شاہ بولے ہائی کورٹ کے پاس تاہیات نہ اہل کرنے کا اختیار ہے فیصل وارڈا کے وکیل وسیم سجاد نے تیاری کے لیے مزید وقت مانگا تو جسٹس منصور علی شاہ بولے ان سوالات کے جواب آپ کو اگلے ہفتے بھی نہیں ملنے مزید سمات آئندہ ہفتے تک ملتبی کر دی گئی پبلک اکاؤنٹس کمیشی کی تمام وزارتوں اور محکموں میں انٹرنل آرڈٹ سمیت تمام ریکارڈ آرڈٹر جنرل کو فرام کرنے کی ہدایت چیئرمن کمیٹی نے کہا تمام وزارتوں کے آرڈٹ میں آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے ایف بی آر فیلڈ آفیسز نے سات ہزار کے قریب کیسز میں ویلیو ایڈیشن ٹیکس وصول نہیں کیا جس سے قومی خزانے کو دو ارب چھپن کرون روپے کا نقصان ہوا کراچی کی پاک آلونی میں رخم چیندے کے دوران مزاہمت پر ملزمان کی فائرنگ سے شہری جانبہاق ملزمان کا فرار ہوتے ہوئے گشت پر موجود پولیس ایلکاروں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ایک ایلکار جام حق ہو گیا چاروں ملزم رقم سمیت فرار تلاش جاری پی جی آئی کے فروخ حبیب کی اتزاز حسن کو پی جی آئی میں شامل ہونے کی دعوت کاب پاٹی میں ہر اچھے بندے کے لیے راستے کھولے ہیں اتزاز حسن اپنی پاٹی میں کھل کر اختلاف کرتے ہیں نون لیگ اور پیپنس پاٹی میں بادشاہی ہے کسی کی جررت نہیں کے اختلاف کرے ایم کیون پاکستان نے کل رابطہ کبیچی کا اہم اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں بھی بس پاٹی نون لیگ سے ہوئے معاہدوں اور وزیر آزم سے ملاقات پر عراقین کو اعتماد میں لیا جائے گا کراچی میں بلدیاتی انتخابات تیسری بار بھی ملتویم اس دوران بارہ امیدوار انتقال کر گئے یہ تمام افراد مختلف ازلہ کی یونین کمیٹیز سے چیئرمن وائس چیئرمن اور وارڈ کانسلرز کے لیے امیدوار تھے کراچی میں اساتزہ کا اتجاج مختلف ازلہ سے تعلق رکھنے والے اساتزہ کی شرکت اساتزہ کی وزیر آلہ ہاؤس جانے کی کوشش پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر دی اساتزہ کا کہنا ہے کہ سال دوزار تیرہ میں انٹی ایس پاس کیا اب تک اوفر لیچر جاری نہیں کیے گئے ملکان کے نشتر اسپتال کی چھت پر موجود درجنوں لا وارس لاشوں کی تتفین جاری مزید اکیس لاشوں اور باقیات کو دفنا دیا گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران چھپن لاشوں کی تتفین کر دی گئی پولیس کا دعویٰ ہے کہ تمام لاشوں سے دینے کے نمونے حاصل کرنے کے بعد تتفین کی جا رہی ہے اور انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے سترہ پیسے مہنگا انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر دو سو بیس روپے اٹھاسی پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ایک ڈالر دو روپے کے اضافے کے بعد دو سو اٹھائیس روپے کا ہو گیا